بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آج پھر نیا ٹپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تو تمام دوست جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں بیل کے بٹن کو بھی آپ آل پے کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو آتے ہیں آج کے ٹپک کی طرف ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے تو ہی آپ کو اس کی فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو آج کا ٹپک جانوروں کے میدے کے مسائل کے بارے میں ہے اگر جانور کو بھوک نہیں لگتی جانور چارہ نہیں کھاتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جانور چارہ کے گروت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کے میدے کا ٹھیک ہونا اگر جانور کا میدہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ چارہ کھائے گا اور جو چارہ کھائے گا وہ حضم بھی ہوگا اور حضم ہونے سے وہ اس کو لگے گا بھی سی اور اس کا گروت ریٹ زیادہ ہوگا اور اگر گروت ریٹ زیادہ ہوگا تو وہ فائدہ مند ہوگا بکرا ہوگا تو بہت زیادہ فائدہ ہے بکری ہوگی تو اس سے زیادہ فائدہ ہے کہ وہ ہیٹ میں بھی جلدی آئے گی اور پرگننسی میں بچے اس کے جاندار ہوں گے بکری خود برت کے بعد سونے کے بعد بکری صحت مند رہے گی اور بچوں کو زیادہ دودھ دے گی تو بنیادی مسائل میدہ ہیں میدے کے لیے اگر جانور آپ کا چارہ نہیں کھاتا اور اس کو پریشانی ہوتی ہے اور میدے کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ آسان سا حل ہے کہ آپ میٹھا سوڈا دیسی نسکہ پہلے آپ کو بتاؤں کہ میٹھا سوڈا آپ اس نے کو کچھ دے دینا ہے اگر بکری ہے تو اس کو آپ نے دو چمچ پانی میں گھول کے پلا دیں تو یہ فوراں اس کے میدے کے مسئلے کو حل کر دے گا اور وہ جو اس کا پکانہ ٹھیک ہو جائے گا اور میدے ٹھیک ہو جائے گا بکریوں اور بڑے جانوروں کو آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ میٹھے سوڈے کا استعمال لازمی کریں اس کے لیے عام سا فارمولا استعمال کریں کہ جب آپ ان کو چارہ ڈال دیں تو چارے کی اوپر آپ اس کو چڑکاؤ کر دیں تو بکری کے لیے ایک چمچ کافی ہوتا ہے آپ بڑی بکری ہے تو دو چمچ دے سکتے ہیں تو گائے بحث اگر ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے اس کا مقدار بڑھا سکتے ہیں آپ چارہ جب لیتے ہیں آپ کے پاس پانچ یا دس گائے ہیں تو آپ ایک کلو میٹھا سوڈا لیں اور ہفتے میں دو دن جو ہیں اس کے چارے کی اوپر ڈال دیا کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا خاص طور پر دودھ دے دیں والے جانور کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ ٹھیک ہوتا ہے اور حازمہ ٹھیک ہوگا وہ چارہ زیادہ کھائے گا اور دودھ زیادہ ہوگا تو میدیا کا مسئلہ اگر ہو جائے اور جانور چارہ ٹھیک طرح سے نہ کھا رہا ہو تو یہ انجیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں ہیپا سیل یہ ہیپا سیل نام کا یہ انجیکشن ہے آپ یہ لے لیں یہ آپ نے بکری کو لگا بھی سکتے ہیں اور پلا بھی سکتے ہیں بکری کے لیے چھوٹی بکری تین سی سی سے پانچ سی سی بڑی بکری تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہے پہلے تو اس کو نہ لگائیں انجیکشن نہ لگائیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ نے اس کو ون سی سی آپ نے لگانا ہے یہ پلانے سے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور ہیپا سیل کے ساتھ اگر ہیپا سیل آپ لے لیں نہیں تو یہ ہیپا گن مہنگا ہے تھوڑا سا اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ آپ یہ دیکھیں میں نے نا اپنے فارم پر یہ اس کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے میں نہ بھی ہوں تو میرے ملازم جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہوں وہ میدے والا جو ٹیک ہے وہ اٹھا کے لگا دے میں نے اپنے ملازموں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور وہ انجیکشن خود لگاتے ہیں جو ہے اس نے ٹمپریچر اگر چیک کرنا ہے تو وہ خود کرتے ہیں اور ایسے معاملات میں اپنے ملازموں کو اپنی غیر موجودگی میں ٹرینڈ کیا ہوا ہے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اور مجھے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو وہ اس کو ڈیل کرنے کے قابل ہوں تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹر کے بغیر ڈاکٹر کی اپنی اہمیت ہے میں خود اس چیز کا جو ہے وہ کرتا ہوں پر لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ مرز بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے آپ خود ہی تشخیص کر لیں اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگی کیونکہ مرز جب آپ تشخیص کرنے لگ جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ جانوروں کی امراض کو جو ہے نا وہ سمجھنا شروع ہو گئے تو یہ ہیپا گن جو ہے یہ بہت اچھا ہے پلانے سے اس کے ریزلٹ بہت اچھا ہے اور لیکن انجیکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دو اجیکشن ہیں میدے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں آپ یہ لے لیں اور یہ آپ جانوروں کو دیں اگر میدے کے مسئلہ ہو تو امید ہے کہ اس میں بہت جلد اچھی ریزلٹ آئیں گے اور افاقہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ مجھے بھی سپورٹ حاصل ہو سکے اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے جو ٹاپک ہیں وہ لے کے آؤں تو نئی ویڈیو تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازے دیجئے اللہ حافظ